دعا اللہ تعالیٰ بندہ جس وقت چاہے رات میں یا دن میں صبح میں یا شام اپنے اللہ سے دعا مانگ لے اللہ کی ذات اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کے سوالات کو پورا بھی فرماتا ہے لیکن افسوس آج بندوں کے پاس اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک خاص وظیفہ لائے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے سے صفاتی نام کا وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی اس نام کا شادی کے لئے بھی ایک مجرب عمل ہم اپنے ناظرین کے لئے پیش کریں گے کیونکہ بہت سی بہنیں اور بھائی اکثر شادی کے لئے وظیفہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام کون سا ہے اور اس نام کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہماری چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ اللہ کے خزانے لا محدود ہیں اور اللہ ایسی کریم ذات ہے کہ اس کے کرم کے دروازے اپنے بندے کے لئے ہر دم کھلے ہیں لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بندے کے پاس اپنے مولا سے مانگنے کا وقت ہی نہیں آج بندے کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لئے مانگ سکتا ہے اور اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا لیکن افسوس کے بندہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے محل کے دروازے کھلے ہیں اور میں ہر کسی کو ایک گھنٹے کا وقت دیتا ہوں جو کوئی میرے خزانوں سے جو کچھ لینا چاہے لے لے تو لوگ خزانوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں ایک شخص شاہی کمرے میں جاتا ہے شاہی بستر کو دیکھتا ہے اس پر ہاتھ پھیڑتا ہے اور شاہی بستر کی نرمی سے محضوظ ہونے لگتا ہے اور پھر سوچتا ہے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے کیوں نہ تھوڑا سا شاہی بستر کا مزہی لے لوں جب اس پر لیٹتا ہے تو آنکھ لگ جاتی ہے اور اتنے میں وقت پورا ہو جاتا ہے دربان آتے ہیں اور اس کو جگاتے ہیں چل بھائی وقت ختم ہو گیا اس وقت وہ شخص بہت گڑ گڑاتا ہے التجا کرتا ہے کہ تھوڑا وقت دے دو میں کچھ لے لوں لیکن دربان اس کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں اور وہ افسوس کرتا ہے کہ شاہی بستر کے مزے نہ لیتا تو اچھا ہوتا لیکن وقت نکل جاتا ہے دوستو یہی مثال ہماری ہے کہ ہم سب اس وقت دنیا میں اس قدر مست ہیں کہ اللہ تعالی سے غافل ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالی سے تعلق بنائیں اللہ کو رازی کریں اور اللہ کے خزانوں سے اپنے مسائل حل کرانے کے بجائے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اصل جگہ جہاں تمام مسائل کا حل ہے ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریں اور اپنے مسائل اور اپنی حاجات اللہ سے حل کروائیں جیسا کہ صحابہ اکرام کر کے دکھلاتے تھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا اللہ سے اپنے مسائل حل کرواتے تھے حتیٰ کہ اپنے مردوں کو بھی زندہ کروا کے دکھایا اور صحابہ اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ ہی سے دعا مانگا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ ہی پر یقین رکھیں اور اللہ ہی سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں اور اللہ ہی پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے جس نام کا وظیفہ ہے وہ نام ہے یا فتاحو یاد رہے کہ فتاح کے معنی ہے کھلنے بالا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک صفاتی نام ہے اس نام کا جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کی قسمت کھل جائے گی بشرتے کہ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام یا فتاحو گوید ستر مرتبہ کرنا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک دینا ہے اور اپنے لئے اپنے مقصد کے لئے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وظیفے کے دوران اس مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کے معنی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کے مقصد کے لئے راستے کھولنے والی ذات اللہ ہی کی ہے آپ کی قسمت کو جو تعلی لگے ہیں ان کو کھولنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اس یقین کے ساتھ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا اور آپ کی قسمت بھی کھلے گی بس یہ خیال رہے کہ آپ نے پانچ وقت کی نماز کا احتمام کرنا ہے اور خاص طور پر فجر کی نماز کا احتمام ہر صورت کرنا ہے کیونکہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہی فجر کی نماز کے بعد ہے نماز کی بابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں یعنی استغفار بھی کرتے رہا کریں اور ساتھ میں صدقے کا بھی احتمام بھی لازمی کریں جتنی آپ کی توفیق و صدقہ کرتے رہا کریں اس وظیفے کی کوئی میاد نہیں ہے آپ نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لینا ہے اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد بتلائے گئی طریقے پر اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے آپ خود اس وظیفے کی برکات ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح سے آپ کی کام بنتے ہیں اور آپ کی خسمت کھلتی ہے اس وظیفے کے ساتھ آپ کو شادی کے لیے بھی اسی نام کا وظیفہ بتاتے ہیں جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ذکر ہوا کہ اس نام کا وظیفہ رکی ہوئی شادی کے لیے بھی مجرب ہے تو اگر آپ کی اپنی یا پھر آپ کے خاندان میں کسی کی شادی رکی ہوئی ہے مناسب جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو ایسے شخص کو یہ وظیفہ لازمی بتائیں کہ اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بس آپ نے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس نام یا فتح کا ورد کسرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے اور اس نام کے معنی ذہن میں رکھنے ہیں یعنی کھولنے والا اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو شروع کریں کہ اللہ پاک آپ کے لیے شادی کے بندوبست کے راستے کھولے گا ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح کریں انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر وشتے کا بندوبست ہوگا اور آپ کی شادی بھی ہوگی جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے گا اتنا جلدی انشاءاللہ نتائج دیکھنے کو ملیں گے آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہی نہیں اور اگر وقت نکال بھی لیا جائے تو پھر یقین کے ساتھ وظائف نہیں کرتے بلکہ آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں کہ چلو اس وظیفے کو بھی آزمان لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر رہتی ہیں اس لیے چاہیے کہ جب بھی وظیفہ کیا جائے یا دعا کی جائے دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے دوستو خود بھی ان وظائف کو کامل یقین کے ساتھ لازمی کریں اور ان وظائف کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ مزید مسلمان بھائی اور بہنوں تک یہ وظائف پہنچیں جن کو ان وظائف کی ضرورت ہے سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ